بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹے ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر ایک جماعت پنجم اس کا پہلا سبق اردو مضمون کا ہے حمد اس میں سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے تلفظ تلفظ جو ہے وہ بیٹا کسی بھی لفظ کی ادائیگی جو ہے وہ درست انداز میں اس کو تلفظ کہتے ہیں جس کو انگلیش میں ہم پرننسی ایشن کہتے ہیں پرناؤنس کرنا کہتے ہیں جیسا کہ پہلا یہ جو لفظ ہے وہ ہے شبنم ٹھیک ہے اور دوسرا لفظ ہے قدر زبر ہے دال پر اس لئے ہم نے اس کو قدر پڑھنا ہے اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے گلکاریاں پھر ہے خالق یعنی خالق نہیں پڑھنا خالق نہیں پڑھنا خالق پڑھنا ہے اس کو اسی طرح ہے دشت پھر ہے کونوں مکان جلوہ گری اس کے بعد ہے فلک ٹھیک ہے بیٹے یہ وہ الفاظ تھے جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے پڑھے جانے چاہیے یعنی یہ سبق کا آغاز جو ہے وہ کرنے سے پہلے ہی انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اس میں الفاظ استعمال ہوں گے اس سبق میں تو ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا اس میں سب سے پہلے جو سبق ہے اس کا نام کیونکہ حمد ہے اور حمد کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے حمد بیٹا کسی بھی ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے یہ آپ نے چھوٹی جماعتوں میں بھی پڑھا ہوگا لیکن ابھی مزید میں آپ کو جو بتانا چاہوں گا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا وہ ہے نظم کا معنی حمد کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں لیکن وہ نظم کیا ہوتی ہے نظم کا معنی کیا عدد ہے جیسے کہ اگر آپ اس کے لفظی معنی کی بات کریں تو اس کا مطلب ہوگا موٹی پر ہونا ٹھیک ہے جیسے موٹیوں کی لڑی ہوتی ہے ایک موٹی پھر دوسرا پھر تیسرا پھر اس طرح موٹی جو ہے وہ ایک دھاگے میں ڈال کے ایک جو ہے وہ موٹیوں کے لڑی پر ہو دیتے ہیں اس کو نظم کہتے ہیں اس کام کو لیکن شائری کی زبان میں نظم کا مطلب ہوتا ہے شائری کی ایک ایسی قسم ہوتی ہے بیٹے جو کسی ایک انوان کے تحت ٹھیک ہے جس کا کوئی ایک انوان ہو اس کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھے جاتی ہے وہ جیسے یہ حمد ہے یہ اللہ کی تعریف ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایک مخصوص جو ہے وہ موضوع ہوگا اسی موضوع کے ارد گرد جو ہے یہ ساری باتیں سارے اشعار اس میں لکھے گئے ہوں گے اب بیٹے ہم اس حمد کے اشعار کو پڑھیں گے اور ان اشعار کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کی جو تشریح ہے اس کے بارے میں ابھی ہم سیکھیں گے تو پہلا جو ہمارے پاس شیر ہے وہ ہے خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں یہ گل کاریاں جس قدر ہیں جہاں میں اچھا اب یہ ایک مصرہ ہے یہ والا یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو بیٹے مصرہ کہتے ہیں جس طرح یہ ایک دوسرا مصرہ ہے یہ والا ٹھیک ہے تو جو مصرے ہیں وہ دو مصرے مل کر ایک شیر بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ یہاں سے لے کر جو اشعار ہیں ایک دو اور تین یہاں پر تین اشعار کے بعد ایک جس طرح پیراغراف ختم ہوتا ہے اور دوسرا ایک نیا پیراغراف شروع ہوتا ہے ایسے ہی اس میں حمد میں بھی ہمیں لکھ کے دکھایا گیا یا بتایا گیا اس نظر میں بھی تو یہاں تک اگر ہم بات کریں اتنے اشعار جو ہیں ان کو کہتے ہیں ایک بند ٹھیک ہے تو اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ایک لائن ہے اس کو کہتے بیٹے مصرہ اور دو مصرے مل کے ایک شیر بناتے ہیں اور اشعار جو ہیں وہ مل کر کیا بناتے ہیں ایک بند بناتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے اب پہلے میں یہ کروں گا کہ ساری جو نظم ہیں اس کو میں ایک دفعہ پڑھوں گا پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد پھر جب دوبارہ ایک ایک شیر کو پڑھیں گے ایک ایک مصرے کو پڑھیں گے پھر اس کے الفاظ کے معنی اور اس کی تشریح اس کی وضاحت پھر ہم دوبارہ کریں گے اب پہلی دفعہ پڑھنے کا صرف مقصر یہ ہے کہ آپ کو اس کی ادائیگی کا پتہ چل جائے کہ ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے اشعار کو ٹھیک ہے بیٹے تو غور سے آپ نے سننا ہے اور سننے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے اس کو زبانے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں بیٹے خدا سب کا خالق ہے کونوں مقام ہے یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں فلک چاند سورج یہ روشن ستارے پہاڑ اور دریہ یہ دلکش نظارے پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے کہ نوری فضاؤں سے دنیا بری ہے ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے یہ سب میرے مالک کی کاری گری ہے خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں اس کے بعد آخر اس کا بندے بیٹے زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے جدر دیکھئے نور پھیلا ہوا ہے خدا ساری دنیا میں چھایا ہوا ہے خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں تو یہ صرف پڑھنے کا مقصد میرا بھی فیلحال یہی تھا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہم نے اگر ایک نظم جو ہے اس کو پڑھنا کیسے ہے اس کو ہم نصر کی طرح نہیں پڑھتے ٹھیک ہے جیسے ہم باقی اسباق ان کو بیٹے نصر کہتے ہیں تو ہم نے اس طرح نہیں پڑھنا اس کو اس کو اسی انداز سے پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا بڑھ کے ابھی اس کی تشریح کرتے ہیں الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے پہلا مصرہ پڑھتے ہیں خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں تو اس میں یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کا معنی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور ایک یہ دوسرا لفظ ہے جس کا معنی آپ کو پتا ہونا چاہیے خالق کہتے ہیں بیٹے پیدا کرنے والے کو ٹھیک ہے اور کونوں مقام کا مطلب ہوتا ہے دنیا ٹھیک ہے یعنی یہ جو جہان ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا جو ہے اس کو کہتے ہیں کونوں مقام تو اس کا مطلب یہ ہوگا خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں یعنی یہ جو دنیا ہے یہ جو پوری کائنات ہے اس میں اس کو بنانے والا اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے ٹھیک ہے اللہ پاک ہی اس کو پیدا کرنے والے ہیں یہ گل کاریاں جس قدر ہیں جہاں میں اب اس میں بیٹا گل کاریاں کا معنی آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے گل کاریاں اس کا معنی یہ ہوتا ہے بیل بوٹے آپ نے اکثر کپڑوں کے اوپر بھی دیکھے ہوں گے زیادہ یہ خواتین کے کپڑوں پر مختلف قسم کے بیل بوٹے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اس کو گل کاری کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس جہان کی اگر ہم بات کریں تو گل کاری سے تشبیح دی گئی ہے ان چیزوں کو جو اس جہان کو اس دنیا کو خوبصورت بناتی ہیں ہر وہ چیز جو کہ اس دنیا کو ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس کو خوبصورت بناتی ہے وہ گل کاری ہوگی اس دنیا کے لحاظ سے وہ گل کاری کہلائے جائے گی یہ گل کاریاں جس قدر ہیں جہاں میں یعنی اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں اس کو خوبصورت بنانے والی ہیں ان کا بھی خالق کون ہے اللہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک پورا شیر مکمل ہوتا ہے ایک پورا شیر پڑھ کے ہی ہمیں اس کا مطلب سمجھ آئے گا اگر ہم اس کی مزید وضاحت کرنا چاہیں تشریح کرنا چاہیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا اس شیر سے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شیر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح سے کی گئی ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو کہ اس دنیا کو خوبصورت بناتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی اب ان چیزوں کی فیرس دی ہے انہوں نے ان چیزوں کو بتایا بھی ہوا ہے کہ کون سی چیزوں کو وہ گلکاری کہہ رہا ہے شائر جیسے یہاں پہ دیکھیں اگلہ شیر ہمیں بتا رہا ہے کہ فلک چاند سورج یہ روشن ستارے اس میں دیکھیں فلک آسمان کو کہتے ہیں بیٹا اس کا معنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے چاند کا مطلب ہمیں پتہ ہے سورج کا بھی مطلب پتہ ہے یہ روشن ستارے یعنی چمکنے والے روشنی دینے والے ستاروں کا مطلب ہم پتہ ہے یعنی اب اس جو مصرے میں کہا جا رہا ہے کہ گلکاریاں کون کون سی چیزیں ہیں فلک ہے چاند سورج اور یہ جو روشن ستارے ہیں یہ سب کے سب گلکاریوں کی ماند ہیں جو کہ اس جہان کو خوبصورت بناتے ہیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے دیکھیں دوسرے مصرے میں اسی شیر کے دوسرے مصرے میں کہا گیا ہے پہاڑ اور دریہ یہ دلکش نظارے دلکش ہوتا ہے بیٹے دل کو مو لینے والا دل کو خوبصورت لگنے والا دل کو اچھا لگنے والا منظر نظارہ ٹھیک ہے یعنی سینڈری سینڈری جیسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں بیٹے کوئی بھی ایک جو ہمیں نظر آنے والا منظر ہوتا ہے اس کو نظارہ کہتے ہیں اب یہ بھی کیا ہے بیٹے یہ گلکاری کو ہی گلکاری کا ہی تشریح کر رہا ہے شاعر گلکاری کے ہی معنی میں ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے پہاڑ کو دریا کو اور یہ جتنے بھی دلکش نظارے ہیں یعنی ہماری آنکھوں کو اچھے لگنے والے ہمارے دل کو اچھے لگنے والے نظارے ہیں منظر ہیں وہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں بیٹے یہ گلکاریاں ہیں سارے کی سارے ان بیل بوٹوں کی معنید ہیں جو بیل بوٹے ہمارے کپڑوں پہ اگر وہ بنائے گئے ہوں تو کپڑے ان بیل بوٹوں سے اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں خوبصورت دیکھتے ہیں اسی وجہ سے جو خواتین ہیں یا جو بھی کپڑوں پہ یا چادروں پہ یا کسی بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی پہناوے پہ جو بیل بوٹے وغیرہ بنایا جاتے ہیں وہ صرف اس لیے بنایا جاتے ہیں تاکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے اسی طرح جو دنیا بنائی ہے اللہ پاک نے اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے اس میں گلکاریاں بنائی ہیں فلک کی صورت میں یعنی آسمان کی صورت میں چاند کی صورت میں سورج کی ستاروں کی پہاڑوں کی دریاؤں کی اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اردگیر ٹھیک ہے بیٹے اب اور دیکھیں اس میں مزید جو ہے وہ وضاحت اس شیر میں کی جا رہی ہے اسی بات کی کہ پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے پہاڑوں کا آپ کو پتہ ہوگا میرا بیٹا اللہ نے میخوں کی طرح اس کو زمین پہ گھاڑا ہوا ہے پہاڑوں کو ٹھیک ہے پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے یعنی چشمیں دھارے کا مطلب بیٹے چشمیں آپ نے یاد رکھنا ہے تو یعنی جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر سے جو پانی کے چشمیں گرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کبھی پہاڑی علاقے کا سفر کیا ہو یا کبھی سیر کی ہو تو آپ کو وہاں پہ یہ نظر آئے گا یہ منظر ایسا ہی کہ وہاں پر پہاڑوں کے اوپر سے آپ کو پانی کے چشمیں گرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ انہی کی بات کی جا رہی ہے پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے چشمیں ٹھیک ہے میں اس کو اب معنی کے لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھا رہے شبنم کسے کہتے ہیں بیٹے اگر آپ کبھی صوبہ صویرے اٹھ کے کبھی آپ پودوں کو یا کبھی کھیتوں میں کبھی گئے ہوں تو آپ کو یہ دکھے گا اگر آپ نے غور کیا ہو کہ پانی کے چھوٹے چھوٹے ننے ننے کترے پتوں کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں یہ بالکل سورج تلو ہونے سے پہلے کا منظر آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھا رہے اب وہ جو شبنم ہوتی ہیں پھولوں کے ساتھ چمٹی ہوئی یعنی وہ جو چھوٹے چھوٹے کترے ہوتے ہیں وہ پھولوں کو ایک تو نکھار دیتے ہیں یعنی وہ اس کو واش آؤٹ کر دیتے ہیں دو دیتے ہیں اور اس شبنم کی ورہ سے ان ننے ننے کتروں کی ورہ سے جو پھولوں کی خوبصورتی ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ جب وہ پھولوں کے اوپر گرتے ہیں تو پھول جو ہے وہ اور نکھار آتا ہے اور زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے یہی منظر کشی اس شیر میں کی گئی ہے مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوں گی پھر بھی کوئی اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ بات کو مجھے اس انداز میں کہنا چاہیے تاکہ میرے لئے آنے والے وقت میں ان باتوں کو مزید بہتر طریقے میں بہتر طریقے سے آپ کو بیان کرنا آسان ہو رہے جی بیٹے اس کے بعد اس بند کے بعد دوبارہ اگلا بند جو شروع ہو رہا ہے اس کا پہلا شیر بھی یہی ہے کہ خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں یعنی اس دنیا جہان میں جو کچھ بھی ہے چاہے وہ ظاہر ہے چاہے وہ باطن ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے چاہے وہ چپا ہوا ہے ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے یہ گل کاریاں جس قدر ہیں جہان میں یعنی اس جہان کی خوبصورتی میں اس جہان کو خوبصورت بنانے والے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا مالک بھی اللہ ہے ٹھیک ہے بیٹے آگے دیکھتے ہیں شیر میں کیا کہا گیا ہے کہ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے بہت خوبصورت شیر ہے یہ کہ ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے جلوہ گری ہوتا ہے ظاہر ہونا ٹھیک ہے یعنی ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آ رہا ہے حالانکہ یہ ایک تضاد ہے اس حقیقت سے کہ ہم عام طور پر یہ بات سمجھتے ہیں سنتے بھی ہیں اور ہمارا یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے لیکن یہ جو شائر ہے یہ ایک بات کو اس انداز سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں نظر آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کاری گری اللہ تعالیٰ کے جو یہ جلوے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو یہ نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو دیکھ کے جب انسان حیران ہوتا ہے تو اس کو یقیناً اس کے دل میں یہ بات آتی ہوگی کہ اس کو بنانے والا بھی بہت جو ہے وہ آلی صفت ہوگا اللہ رب العزت ہے اللہ پاک ہے تو خدا کی ہر ایک سنت جلوہ گری ہے یعنی آپ جس طرف بھی دیکھ لیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی جلوے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکل میں کہ نوری فضاؤں سے دنیا بری ہے کہ ہر طرف اللہ کے نور سے یہ دنیا جو ہے وہ جگمگا رہی ہے اسی شیر کی آپ کو میں اگر قرآن پاک سے اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آیت آپ نے شاید کبھی سنی ہو میرا بیٹا اور میری بیٹیاں کہ اللہ نور السماواتی والعرض کہ اللہ پاک جو ہیں وہ دنیا اور آسمان کا نور ہیں ٹھیک ہے اللہ پاک ہی نور ہیں اس جہان میں جتنی جتنی نورانیت ہے یا جتنی خوبصورتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ہی تشبیح کہہ لیں آپ ہے وہ اللہ پاک کا ہی ریفلیکشن ہے وہ ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے ہر ایک دشت دشت کہتے بیٹے سہرا کو بڑے بڑے میدان بیابان کو جنگل کو شاداب کہتے بیٹے ہرا برا یعنی جتنے بھی میدان ہیں جتنے بھی جنگل ہیں وہ ہرے برے ہرے برے ہیں کھیتی ہری ہے اور جتنی بھی کھیتیاں وہ ہری ہیں کیوں ہیں یہ کھیتیاں بھلا ہری بری اس کا جواب اب نیچے آگے والے شیر میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب میرے مالک کی کاری گری ہے ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو فضائیں ہیں وہ نور سے پر نور ہیں اور جتنے بھی بیابان جنگل اور کھیتیاں ہری بری ہیں یا جو بھی ان کی خوبصورتی ہے وہ اللہ پاک کی ہی مہارت ہے وہ اللہ پاک کی ہی وجہ سے ہے ٹھیک ہے بیٹے اللہ کی کاری گری ہے تو کاری گری کا مطلب ہوتا ہے مہارت ہے تو ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ پاک کی وجہ سے ہی ہے یہ سارا اب یہاں پہ ہمیں کہا ہے اس بند کے سامنے کہ ٹھہر یہ اور بتائیے تو ہم ٹھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں یہاں پہ اس کا جواب دینے کے لئے کہ اللہ تعالی کی قدرت کی چاند نشانیاں بتائیں اللہ تعالی کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں جو کہ انہی اشار میں ہم نے پڑھی ہیں کہ آسمان زمین چاند سورج ستارے یہ فصلیں یہ ہریالی یہ پھول یہ پتے ٹھیک ہے یہ درخت یہ پرندے یہ چرندے ٹھیک ہے بیٹے یہ روشنی یہ اندھیرہ یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں ٹھیک ہے بیٹے آگے دیکھیں دوسری بات ہم سے کیا کہی گئی ہے کہ زمین کا ہر ایک ذرہ کس وجہ سے چمکا ہوا ہے اس کا جواب اگر میں ایک آیت کے ذریعہ کو کہنا چاہوں تو اللہ کے نور سے ہر ذرہ چمکا ہوا ہے جی بیٹے آگے اس کے اشار کی طرف چلتے ہیں خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں یہ بلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں اس کا میں دو دفعہ وضاحت کر چکا ہوں اب یہاں پہ اس کو میں چھوڑ رہا ہوں دیکھیں بیٹے آگے جو ہمیں مصرہ دیا گیا وہ کچھ اس طرح ہے کہ زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے یعنی زمین جو ہے اس کا ہر ایک ذرہ ذرہ مطلب ٹکڑا ایک چھوٹا تھا حصہ ہر ایک حصہ اس کا چمک رہا ہے وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے یعنی سورج کی روشنی بھی جو ہے وہ ان ذروں کے آگے ماند پڑ جاتی ہے اتنے وہ ذرے چمک رہے ہیں کیکے بیٹے جدر دیکھئے نور پھیلا ہوا ہے ہر طرف وہ نور ہی نور پھیلا ہوا ہے روشنی ہی روشنی ہے خدا ساری دنیا پر چھایا ہوا ہے اللہ پاک ہی ہر یہ ساری دنیا پر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے کیسے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پہلے بند میں کہ یہاں شاعر کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں اللہ کی جو نشانیاں ہیں وہ آپ کو ہر طرف نظر آئیں گی ہر ایک ذرے میں نظر آئے گی اور وہ جو اللہ کی جو نشانیاں ہیں وہی روشنی کی صورت میں اس کو نور سے تشبیح دے رہا ہے شاعر ٹھیکے بیٹے اس لئے کہا جا رہا ہے یہاں پہ جدر دیکھئے نور پھیلا ہوا ہے کیونکہ اللہ کی نعمتیں ہر طرف ہیں ٹھیکے بیٹے خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے اللہ پاک ہی ہے جو ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے نعمتوں کی صورت میں خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں اس شعر کا جو مفہوم مانی جو پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس شعر اس جو بیٹے حمد ہے اس کو لکھنے والے شاعر کا نام یعنی جو انسان جو آدمی لکھ رہا ہوتا ہے اس نظم کو اس کو شاعر کہتے ہیں یعنی ان اشعار کو لکھنے والا جو انسان ہوگا اس کو شاعر کہتے ہیں ٹھیک ہے اردو کی زبان میں تو ان کا نام ہے غنی دہلوی اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ کچھ سیکھنے والی باتیں کہ آپ نے واقعی سیکھی کے نہیں سیکھی تو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ کیا ہم سے پوچھا گیا ہے اللہ تعالی نے اس کائنات کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے یقیناً اللہ تعالی نے اس کائنات کو خوبصورت بنایا ہے اسی لئے کسی انسان کا دل نہیں کرتا اس دنیا کو چھوڑنے کا ٹھیک ہے دنیا کی ہر شہ سے اللہ تعالی کی قدرت جھلکتی ہے اور یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہر طرف ہر ذرے میں اللہ کی نعمت شامل ہے اور اس لئے جو ہے وہ اس سے اللہ کی جو قدرت ہے وہ اس سے جھلکتی ہے یعنی ظاہر ہوتی ہے کہ واقعی کوئی ایسا خالق ہے جو کہ اس کو بنانے والا ہے بغیر کسی خالق کے بنائے ہوئے یہ نظام اتنا نظم و ضبط کے ساتھ چلنی سکتا اتنی خوبصورتی کے ساتھ چلنی سکتا ٹھیک ہے بیٹے یہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اب ہم مشک کی طرف چلتے ہیں تو مشک کا جو پہلا سوال ہے بیٹے وہ ہے نئے الفاظ آپ جیسے بڑے جماعتوں میں جاتے جائیں گے اب یہ روزانہ روز مرہ زندگی میں بھی یہ حصہ ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہے جیسا ہم نے ابھی یہ سبق پڑا تو آپ کے لئے بہت سارے الفاظ اس میں نئے ہوں گے اور بہت سارے الفاظ آپ کے لئے اس میں پہلے والے بھی ہوں گے یعنی پرانے ہوں گے جس کم کہہ سکتے ہیں یعنی آپ نے وہ پہلے بھی پڑے ہوں گے تو اب یہ جو مشک لکھنے والا ہے اس کی نظر میں یہ والے الفاظ ایسے ہیں جو آپ کے لئے نئے ہوں گے تو جن کے لئے نئے ہیں وہ ان کو ذرا غور سے میرا بیٹا اور میری بیٹیاں سنیے گا اور یاد بھی کیجئے گا تاکہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو سکے پہلا لفظ بیٹا خالق ٹھیک ہے خالق خالق نہیں پڑنا اس کو تلفظ کا بھی خیار رکھنا ہے آپ نے تو خالق کا مطلب ہوتا ہے بیٹے پیدا کرنے والا یہ ہم نے پہلے سبق میں بھی پڑھا یہ درشت کہتے بیٹے جنگل کو غیر آباد علاقے کو یعنی بیابان کو اچھا جی اس کے بعد ہے بیٹے جو اگلا لفظ وہ ہے گل کاری کرنا پھول بوٹے بنانا گل کاریاں کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں آپ کو تشریح کر رہا تھا یا وضاحت کر رہا تھا اشار کی کہ کائنات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہر وہ چیز گل کاری ہوگی جو اس کو خوبصورت بنا رہی ہے دنیا کو اسی طرح جیسے کپڑوں پہ وہ چھوٹے چھوٹے بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں اس کو گل کاری کرنا کہتے ہیں وہاں سے یہ لفظ لیا گیا ہے فلک فلک کا مطلب ہوتا ہے آسمان بیٹے اس کے بعد ہے دل کش خوبصورت دل کو اچھا لگنے والا شاداب ہوتے بیٹے سرسبز کونو مکان دنیا جہان کسی چیز کا نہایت چھوٹا ٹکڑا جس کے ہم ایٹم کہتے ہیں انگلیش میں انگلیش میں میں بعض چیزیں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ عام ہماری زندگی کے الفاظ جو ہے وہ حصہ ہو چکے ہیں اب کیا آپ نے آپ نے کیا سمجھا ٹھیک ہے اب یہ سوال ہے کالم علف کو کالم بے سے ملا کر مصر مکمل کریں جی بیٹے پہلا جو ہمارے پاس نام مکمل مصرہ ہے وہ ہے فلک چاند سورج اس کو ہم نے ملانا کس کے ساتھ ہے یہ روشن ستارے فلک چاند سورج یہ روشن ستارے اس کے ساتھ میں اس کو ملا ہوں گا بیٹے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا مصرہ جو نام مکمل ہے وہ ہمارے پاس فدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے بیٹے ٹھیک ہے یہ ہم نے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑا ہے تو ہمیں اس لئے یاد بھی ہونا چاہیے یہ ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے ٹھیک ہے بیٹے تو اس کو ہم ملائیں گے اس کے ساتھ کھیتی ہری ہے کہ بات ہے بیٹے زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے یہ دیکھیں چمکا ہوا ہے خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں اس طرح یہ والا جو سوال ہے بیٹے ہمارا مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد بیٹے جو سوال ہم سے پوچھا گیا ہے مکمل کرنے کے لئے نظم کے مطابق درست الفاظ لکھ کر مصرے مکمل کریں کیکہ جی پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے تو اس میں کیا آئے گا پانی یہاں پہ اگر اس کو ہم لکھنا چاہیں تو ہم ایسے لکھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں آئے گا پانی جی بیٹے اس کے بعد جو دوسرا مسائل ہے یہ سب میرے ڈیش کی کاری گری ہے میرے مالک کی یہاں آئے گا میرے مالک ایسے جی بیٹے اس کے بعد ہے جی کہ نوری ڈیش سے دنیا بھری ہے نوری فضاؤں سے یہاں آئے گا فضاؤں اس طرح جدر دیکھئے نور ڈیش ہوا ہے پھیلا ہوا ہے تو یہاں ہم لکھیں گے بیٹا جی لفظ پھیلا اس کے بعد ہے بیٹا وہ دیکھو کہ ڈیش بھی نکلا ہوا ہے سورج نکلا ہوا ہے تو یہاں ہم لکھیں گے سورج اچھا اس کے لئے میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ ہم زبانی یاد کر لیں گے تو آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی نظم کو شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کو زبانی ضرور یاد کرنا ہے اور اگر کوئی استاد اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہیں تو میری درخواست ہے کہ آپ بیٹے اور بیٹیوں کو یہ زبانی ضرور جو ہے وہ زبانی یاد کروائیں اور اس کے بعد اسی طرح ان کو پڑھنے کے لئے کہیں جیسے میں نے شروع میں ابتدا میں پڑھ کر بتایا تھا آپ کو کہ ڈیش نے پھولوں کے چہرے نکھارے شبنم یہاں بیٹے آ جائے گا شبنم جی اس کے بعد بیٹا جی اگلا سوال ہے دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں اب میں لکھوں گا نہیں میں صرف بول دوں گا آپ میرا بیٹا اور میری بیٹیاں خود ہی لکھ لیجئے گا ان سوالوں کے جواب پہلے بند میں شائر نے کن دلکش نظاروں کا ذکر کیا ہے تو ہم پہلے ایک دفعہ پھر کیوں نہ پہلے بند پر ذرا غور کر لیں کہ پہلا بند تھا کیا یہ دیکھیں یہ پہلا بند تھا بیٹے یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں میں نے شائر نے کون کون سی اللہ پاک کے جو دلکش نظارے بنائے ہوئے ان کی بات کی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلق چاند سورج روشن ستارے پہاڑ دریہ ٹھیک ہے نا یہ ان سری چیزوں کی بات کی ہے پانی کے دھاروں کی بات کی ہے پہاڑوں کی بات کی ہے شبنم کے قطروں کی بات کی ہے پھولوں کی بات کی ہے یہ سارے کے سارے دلکش نظارے ہیں جن کی بات اس پہلے بند میں کی گئی ہے بیٹے دوسرا سوال ہے ہمارے پاس شائر نے اللہ تعالی کی کاری گری کے حوالے سے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں جنگل سرسبز جنگل اس کی بات کی ہے کھیتی ہری بری ہے اس کی بات کی ہے ٹھیک ہے وہ اشار ہم نے پڑے ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے تو آپ یہ لکھیں گے ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری سے کیا مراد ہے اور یہ کس وجہ سے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہر جنگل اور ہر غیر آباد علاقہ سرسبز و شاداب اور فصلیں ہری بری ہیں یہ صرف اللہ تعالی کی قدرت کی وجہ سے ہی ہے ٹھیک ہے یہ بات میں نے شیر میں بھی آپ کو بتائی تھی وضاحت کی تھی اگر آپ نے وہ غور سے سنا ہے تو وہی جواب آپ اس میں لکھ سکتے ہیں میرا بیٹا خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا کا مفہوم اس کا یہ ہے بیٹے اس میں مفہوم پوچھا ہوا ہے یعنی اللہ تعالی کی جو نعمتیں ہیں وہ سارے جہان میں چھائی ہوئی ہیں وہ سارے جہان میں ہی ہیں اور اللہ اللہ کا ان پہ قبضہ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ اللہ تعالی ہی جو ہے وہ چھایا ہوا ہے ساری کی ساری دنیا میں حمد میں بیان کی گئی نعمتوں کے علاوہ کوئی سی پانچ نعمتوں کے نام اور ان سے متعلق ایک ایک جملہ لکھیں تو ایک نعمت ہم لکھ سکتے ہیں والدین اس کا جملہ یہ ہے کہ میرے والدین جو ہے وہ بہت اچھے ہیں دوسرا جملہ اس آتزہ اس آتزہ بہت محنتی ہیں دو نعمتیں ہو گئیں تیسری نعمت یہ ہے کہ صحت اللہ نے ہمیں صحت دی ہے چوتھی نعمت اسکول لکھ سکتے ہیں آپ اپنا کہ میرا سکول بھی محنت اللہ کی ایک نعمت ہے جس کے تو یہ بھی ایک نعمت ہے میرا سکول اللہ کی نعمت ہے اور اس کے علاوہ زندگی زندگی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو یہ کچھ جو ہے وہ الفاظ میں نے آپ کو بتائے اور ان کے جملے بھی بتا دی میں نے مل کر کریں بات حمد میں سے اپنا پسندیدہ شعر سنائیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں یہ ساری کی ساری نظم جو ہے وہ میری بڑی پسندیدہ ہے کیونکہ اس میں بہت خوبصورت انداز سے اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے تو میں نے پڑھ کے بھی سنا دی آپ کو آپ کو اگر کوئی ایک شعر پسند ہے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو تو آپنا وہ شعر پسندیدہ نیچے ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کون سا شعر پسند ہے اور کیوں پسند ہے ٹھیک ہے بیٹے اس کے بعد ہے اگلا سوال لفظوں کا کھیل اچھا لفظوں کا کھیل کیا ہے تھوڑی سی گیم ہے گیم کے تھرور جو ہمیں گیم کے ذریعے میں کوشش کر رہا ہوں کہ انگلیش کے جو الفاظ ہیں وہ کم سے کم بولے جائیں لیکن پھر بھی اگر کوئی میں غلطی سے لفظ بول دوں تو میں اس کے لیے مادت فاہ ہوں جی بیٹے فلک کا حروف کیا ہے فلک کے یعنی اس کے توڑ جس کو ہم کہتے ہیں تو فے لام کاف تین حروف ہوں گے میں لکھوں گا نہیں تاکہ میرا وقت زیادہ بچے اصل مقصد میرا یہی ہے یہ ویڈیو بنانے کا کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے آپ کو جو ہے وہ پتا چل جائے چیزوں کے نام ہم کیا لکھ سکتے ہیں کہتا ہے کہ دیئے ہوئے لگ لگ لکھیں اور آخری حرف سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی سی دو چیزوں کے نام لکھیں تو اس کا آخری حرف بیٹے کاف ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کاف کاف سے بیٹے ہم لکھ سکتے ہیں کتاب اور کشتی دونوں لکھ سکتے ہیں کتاب اور کشتی دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں یہ تو اس لیے یہاں پہ ہم دو یہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے حمد ٹھیک ہے حمد میں دال آتا ہے تو دال سے درخت ہو سکتا ہے دال سے دروازہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں یہ ساری ہمیں ملی سمت سمت میں تے آتا ہے یہ ٹھیک ہے تے سے تربوز ہو سکتا ہے تے سے ترازو ہو سکتا ہے تسبیح ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں شجر شجر میں رے آتا ہے بیٹے اب رے سے ہم ریت ریگستان یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں شبنم شبنم میں آخری حرف کیا ہے میم مجھے امید ہے کہ آپ کے جو ان کے حروف ہیں نا وہ خود لکھ سکتے ہیں کیونکہ جس جماز میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہ بڑا آسان ہوگا الفاظ اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی آپ کی مدد ہو جائے گی میم سے ہم کیا لکھ سکتے ہیں مرغابی اس کے بعد مور کیک ہے اور بھی بہت سارے لفظ لکھے جا سکتے ہیں دو تو میں نے آپ کو بتا دیئے سوچنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا مجھے اس لئے دو ہی کافی ہیں پھر ابھی تک اس کے بعد بیٹا جی قوائد سیکھیں یعنی یہ گرامر والا حصہ ہے اس میں جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ سب سے پہلے ختمہ کے بارے میں انگلیش میں بیٹا فل سٹاک کہتے ہیں اس کو تو دیئے ہوئے جملے پر غور کریں اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اس کے بعد ختمہ ہے ہم اس کی مخلوق ہیں پھر ختمہ ہے کہتا ہے اوپر دیئے جملوں کے آخر میں ختمہ لگایا گیا ہے ابارت یا جملہ ایک ہی بات ہے ابارت یا جملہ میں جب بات مکمل ہو جائے تو وہاں ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے جیسا کہ دی ہوئی ابارت غور سے پڑھیں اور مناسب جگہ پر ختمہ لگائیں اس ابارت کو ہم پڑھیں گے غور سے اور جہاں جہاں ہمیں لگے گا کہ یہاں فکرہ مکمل ہو رہا ہے وہاں پہ ہم نے ختمہ لگانا پھر ٹھیک ہے بیٹا تو سب سے پہلے دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس ایک نیک آدمی کے پاس بہت دولت تھی تو نیک آدمی کے پاس دولت تھی اس لیے ہم اس کے بعد کیا لگائیں گے ایک ختمہ یعنی یہاں پہ ایک ختمہ آ رہے گا ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد دیکھیں وہ اپنی دولت بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا یہاں ختمہ آئے گا اس کے بعد ٹھیک ہے وہ بہت سادہ کپڑے پہنتا اور سادہ غزہ کھاتا تھا اس کے بعد ختمہ آ رہے گا وہ ایک صاف مگر بہت چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا اس کے بعد بھی ختمہ آ رہے گا ٹھیک ہے بیٹا دوسری بات ہمیں جو بتائی گئی ہے وہ ہے سکتا کے بارے میں سکتا کسے کہتے ہیں انگلیش میں بیٹا ہمیں اسے کومہ کہتے ہیں دیئے ہوئے جملے پر غور کریں جملوں پر غور کریں کہ نیک آدمی غریبوں محتاجوں مفلسوں اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے اس کے علاقے کے بچے جوان اور بوڑے سب اس کی عزت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہتا اوپر دیو جملے میں سکتا کی علامت لگائی گئی ہے جب کسی جملے میں دو یا دو سے زیادہ ایک طرح کے الفاظ ساتھ ساتھ آ جائیں تو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے تین یا تین سے زیادہ الفاظ کی صورت میں آخری لفظ کے ساتھ سکتا کی بجائے لفظ اور آئے گا ٹھیک ہے آخری دو الفاظ کے ساتھ درمیان میں آئے گا اور اور اس سے پہلے جو الفاظ ہوں گے ان کے درمیان میں سکتا کی علامت آئے گی بیٹے ٹھیک ہے جی اب اسی سے متعلقہ ہمارے پاس کچھ جملے ہیں کہتا ہے کہ مناسب جگہوں پر سکتا کا استعمال کرتے ہوئے دیئے ہوئے جملوں میں جگہ میں جملے دوبارہ لکھیں یہ جملے دوبارہ لکھنے والا کام تو میں نہیں کروں گا فیلحال کیونکہ اس میں وقت زیادہ درکار ہے ہمیں تو میں صرف یہ کروں گا کہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں یہاں سکتا کی علامت آئے گی تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے پھر ٹھیک ہے بیٹا جی سب سے پہلا فکر ہے ابباجان بازار سے کیلے انگور امرود مالٹے اور سیب لائے اب دیکھیں یہ ایک جیسے ہیں کیلے کے بعد انگور امرود مالٹے اور سیب یہ میں نے جہاں جہاں یہ اس کو ان کے نیچے لائنے لگائی ہیں نا ان کے درمیان میں کیا آئے گا بیٹے یہ سکتا کی علامت آئے گی یہاں بھی یہاں بھی اور یہاں بھی ٹھیک ہے کیلے کے بعد سکتا ٹھیک ہے انگور کے بعد امرود کے بعد مالٹے اور سیب کیونکہ مالٹے اور سیب آخری دو الفاظ ہیں اس لئے ان کے درمیان میں اور آئے گا اور اس سے پہلے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے درمیان میں کیا آئے گا بیٹا سکتا ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں یہ بیٹیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ہنا رابیہ شازیہ اور اسمہ اب دیکھیں یہ آخری دو جو ہیں نام شازیہ اور اسمہ ان کے درمیان میں تو اور آنا ہے ان سے پہلے جتنے نام ہیں ان میں ہم کیا لگائیں گے سکتا کی علامت یعنی یہاں ہنا رابیہ ایسے ہنا کے بعد سکتا رابیہ کے بعد سکتا پھر شازیہ اور اسمہ اس طرح پڑھیں گے پھر اس کو میرے بستے میں کاپی اس کے بعد سکتا کلم اس کے بعد سکتا کتاب اور ڈائری تو کتاب اور ڈائری آ گیا اس میں ہم پھر سکتا نہیں لکھیں کہ بیٹے کیونکہ اور آ گیا ہے تو اس طرح یہ ہمارا جملہ درست ہو جائے گا پھر باغ میں گلاب یہ دیکھیں اس کے بعد ہم سکتا کی علامت لگائیں گے یہاں پہ موتیے یہ دیکھیں موتیے کے بعد کومہ کومہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر ہماری جو زبان ہے اس پہ یہی الفاظ آتے ہیں سورج مکھی یہ دیکھیں سورج مکھی اور نرگس کے پھول کھلے ہیں سورج مکھی اور نرگس آخری دو الفاظ سے اس لئے ان میں اور آ گیا اس لئے ہم اس میں یہ سکتا کی علامت نہیں استعمال کریں گے ٹھیک ہے بیٹا دی ہوئی عبارت درست تلفز اور روانی سے پڑھیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے افضل درجہ دیا اللہ نے ہماری ہدایت کے لئے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے جنہوں نے ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اللہ نے الہامی کتابیں نازل کی تاکہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں اللہ تعالیٰ اس کائنات کا واحد خالق و مالک ہے وہ ہر شئے پر قادر ہے اس کی نظر میں ہمارے سب کام ہیں وہ روز جزا کا مالک ہے اسے اپنے بندوں سے بے حد محبت ہے ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے کچھ نیا سیکھیں اس سوال میں ہمیں کہا گیا ہے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے والدین ہے اس موضوع پر ایک پیراگراف لکھیں یعنی اپنے والدین سے متعلق ایک پیراگراف لکھنا ہے تو میں ایک پیراگراف پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک ذہن میں آ سکے کہ ہم اس سے ملتا جلتا کوئی پیراگراف لکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے انسان کو دنیا کی بہترین نعمتوں سے سرفراز فرمایا جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت والدین بھی ہیں والدین کی طرح مشفق اور مہربان انسان دنیا میں ملنا کافی مشکل ہے والدین کی محبت و شفقت بچپن سے لے کر جوانی تک بلکہ تاہیات باقی رہتی ہے یہ والدین ہی ہیں جو اپنی اولاد کو کسی پریشانی میں دیکھتے ہیں تو ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے تو اسی طرح کا بیٹے کوئی پیراگراف آپ لوگ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے آؤ کریں کام اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی اسی دس چیزوں کی تصویروں پر مشتمل ایک کتابچہ تیار کریں اور جماعت میں ساتھیوں کو دکھائیں تو یہ آپ کے ذو میں ہے یہ والا کام کہ آپ پہاڑوں کی درختوں کی چاند ستاروں کی کھیتوں کی پھول پھلوں کی آبشاروں کی سورج کی جنگل کی ریگستان کی ٹھیک ہے اپنے اردگرد اور بے شمار چیزیں آپ کے پاس ہوں گی آپ ان کی تصاویر جو ہے وہ اپنی کتاب میں جو آپ کے گھر کے کام کرنے والی جو کافی ہوتی ہے اس میں ضرور آپ لکھیں میں ٹیچر لفظ بول رہا ہوں تو یہ بھی تو ایک انگلیش کا لفظ ہے نا کیونکہ یہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہو چکا ہے اس لئے اب بولتے ہوئے یہ فرق جو ہے وہ یاد نہیں رہتا میرا بیٹا آپ میری یہ چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو نظر انداز کر کے اس بات پر اپنی توجہ مرکوز رکھئے گا کہ جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس سبق اور اس مضمون میں آپ کے لئے آسانی پیدا کر سکوں اگر آپ میں سے کسی بیٹے یا کسی بیٹی کو بھی اس سے آسانی مل جائے تو میرا مقصد جو ہے وہ پورا ہو رہے گا کوئی جو گلتی ہو میری اس کے لئے میں دوبارہ معذر خواہ ہوں اس کے ساتھ ہی ہم اپنی یہ والی جو ویڈیو ہے اس کو ختم کرتے ہیں آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی رائے ہو وہ نیچے ضرور بتائیے گا تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہوں وہ میں اس سے بہتر طریقے سے پڑھا سکوں بتا سکوں اور اپنی بات آپ تک بہتر انداز میں پہنچا سکوں شکریہ شکریہ